پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں دوستو یہ واقعہ ایک دولن کا ہے جو اپنی بارات والے دن دولن بنی اور اچانک قبر میں پہنچ گئی دوستو اس واقعہ کی پوری تفصیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن آپ سے گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راجی ہو جاتا ہے تو اس کی عدہ کو اس قدر مسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے جاہر بھی کرتا ہے کہ میں اس بندے سے راجی ہو چکا ہوں پیارے دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں دوستو ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑا کرتی تھی اور سائد یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نجول ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی آخرت سبر رہی تھی جب وہ لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ تیہ کیا پھر اس کی سادھی تیہ ہو گئی پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس کو بیدائی لینی تھی اور آخر کار اس کی برات آنے والی تھی اور وہ دولن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی لیکن تب ہی اچانک نماز کا وقت ہو گیا اور دوستو ہم سبھی جانتے ہیں نماز ہر حال میں فرج ہے نماز کسی حال میں ماف نہیں ہے ہر حال میں نماز کو ادا کرنے ہی پڑے گی نماز جن مسلمان مرد اور عورت پر فرج ہے نماز مومن کی میراج ہے اور قیامت میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا تو دوستو یہ جو لڑکی تھی وہ بہوتی بریجگار تھی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں لگی رہتی لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و گریب معاملہ پیس ہوا وہ جو لڑکی تھی تیار بیٹھی تھی اور اس وقت میک اپ میں بیٹھی تھی یعنی پوری دولن کی طرح تیار ہو چکی تھی اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا یہ لڑکی فورا اپنی امی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی امی نماز کا وقت ہو گیا ہے میں نماز ادا کرنے جا رہی ہوں اس کی امی بولتی ہے بیٹی کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر پہ برات آ جائے گی اور اسے میں تم مجھو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ اتر جائے گا اور یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی اس سے بہتر ہے تم نماز ابھی ادا نہ کرو لیکن پہلے دوستو وہ اتنے میں لڑکی کہنے لگی مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں مجھے براتیوں کی کوئی پرواہ نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے اور میرا مقصد شرف اور شرف اللہ کو راجی کرنا ہے کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرج ہے چاہے میں دولن بنوں یا نہ بنوں کہیں ایسا نہ ہو جائے میک اپ خراب کرنے سے بچنے کے لیے میں نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی نراجگی لے لوں اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں لڑکی کی اے بات سننے کے بعد اس کی ماں بہت گصہ ہوئی اور بولی ایسا نہ کرو ہماری بدنامی ہوگی لیکن دوستو وہ جو لڑکی تھی کسی حد تک راجی نہ ہوئی اور کہنے لگی ماں اللہ کو مو دکھانا ہے اللہ کو راجی کرنا ہے نہ کیون براتیوں کو مو دکھانا ہے اس لیے میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی امدوسنا کروں گی اور نماز ادا کرنے جاؤں گی پیارے دوستو آپ کو بتا دیں ادھر جو ماں تھی اس کی آنکھوں میں آسو آ گئی اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی دوسری طرف وہ جو اللہ والی تھی اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے گسل کھانے میں پہنچ گئی اور اس نے وضو کیا اور پیارے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں دولن کو سجنے سوڑنے میں کافی وقت لگتا ہے لیکن اس لڑکی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے ادھر وضو بنایا اور نماز کی ادایگی شروع کر دی پیارے دوستو آپ کو بتا دیں اس نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا جیسے ہی یہ لڑکی سجدے میں گئی بیسے فوراں اس کی روح قبض کر لی گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا پیارے دوستو جرہ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو جب موت آنی ہوتی ہے تو موت آکے ہی رہتی ہے نہ ہی ایک لمحہ زیادہ لگے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا دوستو آپ سوچئے کہ دولن نے براتیوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے اسے اپنے پاس بھلا لیا پیارے دوستو جیسے ہی برات گھر کو آئی تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے کمرے میں گئی لیکن دیسے ہی داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی اللہ پاک کی رضا کے لیے سجدے میں انتقال کر گئی اللہ اکبر پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے دوستو سوچے جڑا اگر وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا ویسے بھی موت تو آنی ہی تھی مگر میک اپ بھی حالت میں مرتی تو اللہ پاک کی نراجگی کے ساتھ جاتی مگر دوستو اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا یہ اللہ پاک کا اس لڑکی پر بہت بڑا خاص کرم تھا تو دوستو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا